اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اگلے چپٹر جس کو کہ باب سون کا نام سیرتِ طیبہ ہے سیرتِ طیبہ میں سے پہلا ٹاپک فتح مکہ ہے ہم فتح مکہ کے بارے ہیں پڑھیں گے اس چپٹر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا فتح مکہ کے اسباب اور واقعات مختصر طور پر جان سکیں دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افوہ درگزر سے آگاہ ہو سکیں اور تیسرا ہے فتح مکہ کے اثرات سے واقف ہو سکیں بچوں آپ کا اس سے پہلے ہم جو ہے وہ آگے فتح مکہ کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے مکہ میں ہی پلے بڑھے تھے یہاں تک کہ جب آپ کی عمر چالیس سال کو پہنچی تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے متخب فرما لیا تھا اور آپ نبی بن گئے تھے نبی بننے کے بعد بھی تیرہ سال تک آپ نے مکہ میں ہی رہ کر دین اسلام کو پھیلانے کا کام کیا تیرہ سال کے دوران میں مکہ کے زیادہ تر لوگ تو کفر پر ہی باقی رہے لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر آپ کی بات کو سمجھا مانا اور اسلام کو قبول کر لیا تھا اب جو مشرقین مکہ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کرتے تھے ظلم کے ساتھ پیش آتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے مسلمان کیونکہ کمزور تھے ابھی تعداد میں بھی کم تھے کفر پر زیادہ لوگ تھے اور بہت زیادہ طاقت میں تو اس وجہ سے مسلمانوں کو دبا کر رکھتے تھے اور اسلام کو زیادہ جاہے وہ تیزی سے پھیلنے نہیں دیا جا رہا تھا تو تیرہ سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہے لیکن اب اس تیرہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اب مدینہ میں جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی حالت اس کی نسبت کافی بہتر ہو چکی تھی ان حالات کی نسبت جو کہ مکہ میں تھے لوگ اسلام کے طرف راغب بھی ہوئے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتنا بھی شروع ہو گیا اور پھر جو ہے لیکن مسلمانوں کے اوپر مکہ میں داخلے کے اوپر پابندی تھی مسلمان مکہ حاج کے لیے یا عمرہ کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے بیچ میں ایک دفعہ صلحہ دیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اجازت ملی عمرہ کرنے کی تو اس کے بعد جو ہے وہ صلحہ دیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور صلحہ دیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں یہ ایک بات تیہ پائی تھی کہ مسلمان اور مشرقین مکہ جو ہیں دس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے اب اس دس سال میں مسلمانوں کو تھوڑا سا اتمنان اور نصیب ہوا ورنہ اس سے پہلے تھو بہت زیادہ مشرقین مکہ کی طرح اسے جنگیں بھی مسلط کی گئی تھی جن کی خطرے کے پیش نظر ہر وقت جنگ کی اور جہاد کی جو ہے وہ تیاری میں مسلمانوں کو مصروف رہنا پڑتا تھا تو اب جب یہ تو ادھر سے خوشحال امن نصیب ہوا تو اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا جب اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلا تو اس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ بہت تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے اب اردگرد جو مکہ کے اردگرد کے علاقے تھے وہاں سے بھی لوگ قبائل کی صورت میں آپ کے پاس آ کر تو جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اب یہ جو ایک صلحہ دیبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور مشرقین مکہ کے درمیان میں تو اس میں جو یہ بات تیپ آئی تھی کہ دس سال تک مسلمان اور قریش مکہ آپ اس میں جنگ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک شرط یہ بھی تھی صلحہ دیبیہ کی شرائط میں سے کہ جو قبائلِ عرب ہیں وہ مسلمانوں یا مشرقین مکہ میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہتے ہیں یعنی جس کا بھی وہ ساتھی بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں تو بنو خزا نے مسلمانوں کا ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ انحاق کر لیا جبکہ جو بنو بکر تھے وہ کفارِ مکہ کے حلیف بن گئے یہ جو دونوں قبیلے تھے بنو خزا اور بنو بکر ان کے درمیان میں درینہ دشمنی تھی اور یہ بہت آپس میں ان کی جنگ و جدل جاری رہتا تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے الہاق کر لیا تھا اور ان دونوں مسلمانوں کی اور مشرقین مکہ کیاوت میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا تو اس معاہدے کی پابندی ان دونوں قبائل کے لیے بھی لازمی تھی لیکن ابھی تک صلح حدیبیہ کو دو سالی گزرے تھے کہ آٹھ ہجری میں بنو بکر جو کہ قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا انہوں نے بنو خزا کے اوپر حملہ کر دیا بنو خزا مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزا نے جان بچانے کے لیے حرم میں پناہ لی لیکن بنو بکر نے حرم کی بھی جو ہے وہ پروانہ کی اور اس کی حرمت کو نظرانداز کیا اور بہت سارے بنو خزا کے جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا کفار مکہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ بنو بکر کو منع کرتے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چھوہ ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی بنو بکر کو منع کرنے کی وجہ بلکہ ان کا ساتھ دیا بنو خزا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی طرف مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور یہ معاہدے کی خلا ورزی ہے آپ حل مارے چونکہ ساتھی قبیل ہیں ہمارے حلیف ہیں آپ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دلائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائدہ بنا کر قریش مکہ کے پاس مکہ میں بھیجا اور انہیں یہ تین شرائط پیش کی ان کے سامنے کہ ان تین شرائط میں سے ایک شرط جو چاہیں آیتیں جو ہے وہ قبول کر لیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ بنو خزاہ کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے خون بہا بھی نہیں دینا بنو بکر کی حمایت سے دستبردار بھی نہیں ہونا تو پھر صلحہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں قرآن جو کہ اپنی آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے انہیں بغیر کسی سوچے سمجھے اس تیسری شرط کو مان لیا کہ ہم صلحہ حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کرتے ہیں لیکن ابھی تک یہ ابو صفیان کو اپنا نمائدہ بنا کر رسول ابو صلحہ کی خدمت میں بھیجا لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ نے کوئی جواب نہ دیا اور ابو صفیان پھر باقی صحابہ کے پاس جاتے رہے کہ ہم شرائط کو مانتے ہیں لیکن وہ ناکام ہی واقع لوٹ کیا نبی کریم جس کی وجہ سے جو ایک راستہ جس سے ہموار ہوا فتح مکہ ہونے کا کہ پہلے تو دس سال تک جنگ بندی کا اعلان تھا لیکن اب چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو کیا تب مسلمان بھی اس بات میں جب انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا مسلمان کے حلیف قبیلے رسول پاک نے دس رمضان مبارک آٹھ ہجری میں دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ کے چچے حضرت عباس رضی اللہ ان دنوں میں مکہ میں ہی مکیم تھے وہ بھی آپ سے آ کر مل گئے پھر مسلمانوں کا جو لشکر تھا جو مکہ کی طرف جب قریب پہنچا تو ہم پہ وادی فاطمہ ہے جسے مروز زہران بھی کہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ سب جو مسلمان ہیں الگ الگ ایک آگ جو دیا وہ جلائیں اس طرح سے ہر شخص نے جب اپنا دیا جلایا تو سیکڑوں جگہوں سے جلنا شروع ہو گئی نظر آنا شروع ہو گئی اور جو رات کی تاریخی میں مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ باہر اتنی زیادہ تعداد میں علاو روشن ہے تو وہ حیرانی رہ گئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا لشکر ہے جو حملہ کرنے کے لئے مکہ بر پہنچ گیا ہے مکہ والوں نے ابو سفیان کو مکہ سے باہر حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان کو سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم سے ابو نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی اور ابو سفیان نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا سترہ رمضان مبارک مسلمانوں کا یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم جیسے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہوئے آپ نے کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور آپ نے فرما یا کہ جو کوئی حرم میں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر میں پناہ لے لے یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی یعنی وہ امان میں ہو گئی جو حرم میں داخل ہو جائے یا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اور یا اپنے ہی گھر میں دروازہ بند کر اندر محصور ہو جائے تو ان کے لیے معافی کا اعلان ہے ساتھ کی حضرت نے نے ایک اور تدبیر اختیار کی کہ مسلمانوں کے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور مکہ کے چار الگ راستوں سے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا جب اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا مکہ کے چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہو رہا تھا تو کسی کی بھی اہل مکہ میں ایسے حمد نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل سکتے بس ایک چھوٹا سا دستہ نکلا اور اس کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر اس سے ہوئی اور اس میں بھی چھوٹی سی جڑپ میں بارہ مشرقین مارے گئے اور اس طریقے سے باقی تمام جو اطراف تھیں ان سے پورا من طور پر مسلمان مکہ شہر میں داخل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کوہ صفحہ پر پہنچے اور کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کے فتح ہونے کا اعلان کر دیا اب جو ہے وہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کیا خانہ کعبہ جو تھا جو اللہ کا گھر اور توحید کا مرکز تھا ظاہر پہلا گھر جو اللہ علیہ نے اپنے عبادت کے لئے بنوایا تھا مشرقین مکہ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دیا پھر اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر جو تین سو ساٹھ بت کافروں نے رکھے ہوئے تھے ان سارے بتوں کو توڑا پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کیا اور جو ہے وہ تواف کے دوران بھی بتوں کو توڑتے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم سورة بنی اسرائیل کی یہ جو آیت ہے اس کی تلاوت فرما رہے تھے وَقُل جَعَلْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَحُقَ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکاسی ہے اس کے بعد آف سلام نے شکر آنے کے نوافل ادا کیے اور باہر آ کر اہلِ قرائش سے فرمایا کہ اب بتاؤ مجھے قرائش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارا کیا سلوک کرنے والا ہوں اب اہل جو قرائش ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آف سلام کو اور آپ کے ساتھیوں کے اتنا تنگ کر دیا تھا مکہ شہر کے اندر کہ وہ آخر شہر کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے تو تم سے میں وہی بات کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی آئی تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اس موقع پر آپ نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی سب مکہ کے ارد جو در جو لوگ گروہوں میں آتے جا رہے تھے مکہ میں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے کیونکہ پہلے تو انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے جو لوگ مکہ بارے سے ڈرتے بھی تھے ان کے ڈر کی وجہ سے بھی آگے نہیں بڑھ تھے لیکن جب سب کو طاقت نے دیکھ لیا کہ مسلمان نے مکہ کو فتح کر لیا ہے اور جہاں پر اسلام غالب آ چکا ہے تو بہت سارے جو تھے لوگ ارد گرد کے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ انہیں اسلام میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اسلام نے پندرہ دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت عطاب رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا اور پھر آپ مدیدہ منورہ واپس تشریف لے گئیں اب اس جنگ کے فتح مکہ کے اثرات کیا تھے اور نتائج کیا تھے یہ ایک شاندار انقلاب تھا اس انقلاب سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق واسعہ ہو گیا اور تاریخ دان ابھی تک حیران ہے کہ اتنی بڑی تاریخ ساز فتح مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے حاصل ہو گئی تھی بیت اللہ شریف جو کفر و شرک کا مرکز بن چکا تھا جو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے جو گھر بنوایا تھا اس میں بت رکھے گئے تھے بھرا پڑا تھا بتوں سے بتوں کی عبادت ہو رہی تھی بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا گیا اور قیامت تک کے لئے توحید اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا لوگوں نے جوک در جوک اسلام قبول شروع کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی سے پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اس فتح سے اب اندرونی خطرے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے افو و درگ گزر کی اتنی بڑی مثال قائم کر دی کہ آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اسلام کا یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ اسلام ہے وہ واقعی اس طرح سے اسلام لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے اور اس کی تعلیمات ہیں سلامتی اور امن پر مبنی ہیں تو مسلمان طاقت میں آنے کے بعد پھر اس طاقت کا بے دریر استعمال کر کے قتل و غرق گری نہیں کرتے بلکہ معافی کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام امن کا اور محبت کا دین ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم المرسلین ہیں آپ کے پر سلسلہ ختم ہو گیا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے تشریف لائے ہیں تو اس طریقے سے اس عظیم و شان فتح نے جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنے کا جو ہے یہ سریعہ بن گئی اچھا جی اب ہم اس بک کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز میں پہلا جو سب سے پہلے ہے دیئے نیچے دیئے گئے جوابات میں سے مناسب ترین پر ٹک کا نشان لگائیں سلسلہ ہدیبیہ کی معاہدہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی دس سال تک بنو بکر حلیف تھا کفار کا یہ اپشن ٹر اب اس میں بے اپشن اس کو ٹک کریں گے بنو خزا کی شکایت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا تھا حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو بے اپشن فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا حضرت ابو صفیان نے بے اپشن اس میں بھی ٹرو اپشن اس میں خالی جگہ پور کریں سن آٹھ ہجری میں ایک رات بنو بکر نے بنو خزا پر شب خون مارا یہاں آپ لکھیں گے بنو بکر فتح مکہ آٹھ ہجری میں پیش آیا رشکر اسلام مکہ میں چار حصوں میں تقسیم ہو داخل یہاں پر چار آئے گا احضرت صلی اللہ علیہ مہاری وسلم نے تین سو ساٹھ بتوں کو خانہ کعبہ میں توڑا یہاں پر آپ تین سو ساٹھ لکھیں گے آپ نے اہل مکہ سے ارشاد فرمایا تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ سلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی اس کے بعد سوال نمبر تین ہے دائیزیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں پہلا سوال ہے فتح مکہ سے پہلے سلاح حدابیہ کی کس شرط کی خلاف ورزی کی گئی اس سوال کا جواب یہ آپ کے اس پیج پر ہے کہ سلاح حدابیہ کے معاہدہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اور مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اور اسی شرط کی خلاف ورزی ہوئی تھی جس کا جواب یہاں سے لے دوسرا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کفار مکہ کے ساتھ کیا صدوق کیا اس سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا کہ اس موقع پر آپ نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا نیکسٹ کوئسٹن ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے لشکر اسلام کو چار حصوں میں کیوں تقسیم کیا تو نبی کریم صلی اللہ نے جو لشکر کفار کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا اس کا جواب یہاں پہ 34 پر ہے کہ ساتھ ہی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل حکم فرمایا تاکہ کسی بھی طرف سے مکہ والوں کو اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی حمد نہ ہو پھر اس کی بات ہے حضرت ابو صفیان نے کیسے اسلام قبول کیا اس حوال کا جواب ہی اسی پیج پر 34 پر ہی دیا ہوا ہے کہ قریش نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے بسفیان کو بھیجا ابو صفیان کے ملاقات حضرت بات سے ہوئی آپ نے بسفیان کو سمجھایا نبی صلی اللہ ملاقات کروائی آپ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر شارٹ پرسن میں سے لانگ لاز شارٹ پرسن ہے حضور صلی اللہ علیہ نے کفار مکہ پر روب ڈالنے کے لئے کیا تدبیر اختیار کی اس سوال کا جواب بھی اسی پیج نبر 34 پر ہی ہے لشکر اسلام نے آپ ہدایت مطابق بادی فاطمہ جسے مرز زہران کہتے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالا آپ نے الاغ الاغ جلانے کا حکم دیا اس طرح سیکڑوں جگوں سے آگ جلائی گئی رات کی تاریخی میں اتنی تعداد میں الاغ روشن ہونے سے مکہ مکرمہ والے حیران رہے گئے یہ تو ہوں گے شارٹ پیسٹن اب اس کے لانگ پیسٹن میں دائیزر سوالات کے تفصیلی جواب دیں پہلا سوال فتح مکہ کے اسباب و وجوہات بیان کریں فتح مکہ کے اسباب و وجوہات کی یہ پہلے ہی پیج پر ہیڈنگ دی ہوئی اسباب و وجوہات یہاں سے اس سوال کا جواب یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس پیج پیرگراف کے اینڈ تک یہاں واقعات سے اوپر یہاں تک اس سوال کا جواب ہو گا اگلا فتح مکہ کے نتائج و اسرات بیان کریں نتائج و اسرات یہ بھی آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں پیج نمبر 35 پر اس پیج پر یہ دیکھیں نتائج و اسرات اس کے تحت جو پیرگراف دیا ہوئے یہ اس سوال کا جواب ہوگا تو امید ہے اب آپ کو سوال جواب سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر اس کے بعد کوئی پرابلم ہو تو آپ نے اور سے لیکچر کو سننا ہے اور پھر اپنی کلاس کے دوران میں جا آپ اس کو بس